دنیا پردے اندر کشمیری عوام اج یوم سیاہ منا رہے ہیں اے یوم سیاہ ستائیس اکتوبر دا دن انیس سو سنٹالیچ انڈیا نے مقبوضہ وادی دے اندر اپنی افواج نوں اتارے ایسی اور مقصد ایسی کہ جنہی کشمیریہ دی آوازہ انہوں طاقت اور قوت دے نال ختم کیتا جائے لیکن اے ریاستی دہشتگردی دا عمل جو ہفتر سال ہو گئے جاری ہے نہ تھے انڈیا اوٹھے اپنا تسلط قائم کر پایا اور نہ ہی کشمیریہ دی آواز میں دبایا جا سکا ہے اور کشمیریہ دی جدو جہد کیوں ہیں کشمیری سرڈل کرناستے کیوں کر تیار نہیں ہیں اے وادی جنت نشاوا اے کشمیری ایک قوم نے بطور قوم اپنی سرزمین دے ہوتے حق خدرابیت چاندے نے اور اے کشمیریہ دا ایشو جڑا ہے اے تقسیم ہند دا ایک نامکمل ایجنڈا دا اس دے تحت انہوں نے حق خدرابیت ملنا سی اور حق خدرابیت دیاں اے قراردادا جڑیا نے اے یو این نے تسلیم کی تیا نے اٹھارہ قراردادا نے اور اے دے باستے خود انڈین پرائیم میسٹر ہوتے گیا سی اور میں سمجھ دا کہ اے عالمی برادری آستے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس خطے دے ویچ امن اور استعقام آستے ایک نیوکلئر فلیش پوائنٹ آئے اور اس مسئلے نو حل کرنا پہے گا جدہ تکر کشمیر دا مسئلہ حل نہیں ہوئے گا نہ ہندوستان دے ویچ امن اور استعقام قائم ہو سکتا ہے اور نہ اس خطے جی قائم ہو سکتا ہے اور اے جنیا ریزولیشنز نے کشمیر دے واری نال اے دی گرنٹی اے اقوام متعدہ نے دیتی ہے اور اے فرض خود امریکہ سمیت عالمی برادری دے ہوتے ہیں کہ اگر تسی مشرقی تینور دے ویچ سوڈان دے ویچ ایریٹیریا دے ویچ اتھوں دے لوگانو حق خدرادیت دن دے ہوتے ہیں تسی فلسطین اور کشمیر دے لوگانو کیوں حق خدرادیت نہیں دن دے انہوں نے اپنے مستقبل دے تہیندہ اختیار کیوں نہیں دیتا جاندہ لیکن تسی سلام پیش کر دیں اسی کشمیری عوام نو کہ چوہتر سال انہوں نے قربانیاں دی تاریخ رقم کیتی ہے ایک لکھ تو زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں ہزارہ لوگ انہوں نے دیا جیلن نوچھنے لیکن ایک کشمیری دیا ہی تکر سنڈر نہیں کر سکیا لہٰذا بھارت نے چاہیے دا ہے کہ انہوں نے دیوارت پڑے اور اے گل سمجھ لے کہ اس کشمیری دا مسئلہ اور طاقت اور قوتنا الحل نہیں کر سکتا اور پاکستان دے جتوں دکر رول دی گل ہے پاکستان ناستی ہمیشہ تو اے مسئلہ جڑا ہے اے کور ایشو دی اصیت رکھتا ہے اور پاکستان دے اجدے پرائیم ایسٹر نے یوین دے پریٹ فارم دے ہوتے بھی بڑی دونگل کیتی ہے پاکستانی قوم بھی کشمیری دے نال ہے کشمیری دے نال ہے کشمیری دے جتی دائزار کر دی ہے اور ستائی اکتوبر دا دن اے جوم سیاہ دنیا پرچے منایا جا رہے ہیں